جہیز ایک منفی تقاضی محضر سامین و ناظرین نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جہیز کا کوئی تصور نہیں کیونکہ نظیم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فطری نظام حیات ہے اور جہیز ایک غیر فطری عمل ہے لیکن ہمارے معاشرے میں لڑکی والا چاہے جس قدر مفلس ہو کر لاش ہو اس کے بچے بوکھےوں شدید بدحالی میں مبتلا ہو صدقہ زکاة خیرات کا مستحق بن چکا ہو اس کو برعال جہیز دینا پڑتا ہے چاہے رشوت لے چوری کرے ڈاکہ ڈالے کسی کے بچے معذلہ اغوا کر کے رقم کا مطالبہ کرے ضمیر کا سودا کرے جہاں غیرت کا نلام عام کرے حتیٰ کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا جرم کرنا پڑے کر گزرے مساجد میں اکثر آپ یہ فریادیں سنتے ہیں بھائیے یو میں نے بچیوں کا نکاح کرنا ہے شدید پریشانوں خدا کے لئے مجھے صدقہ زکاة خیرات دو تنخواہ دار ملازم اپنی تنخواہ سے بہن بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا اس لیے رشوت لینا ملازم کی مجبوری بنا دی گئی یا تو رشوت لے کر بہن بیٹی کا نکاح کر دے یا رشوت سے بچ کر بہن بیٹی کو گھر میں بٹھا کر بغیرت بنا رہے اور زنا کے خطرات مور لے لے اس جہیز کی غلازتیں اور نجاستیں اس قدر طویل ہیں کہ شاید کوئی بھی حساس انسان ان کو کما حق کو بیان نہ کر پائے یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں یہ واقعات تو ہمیں جنجوڑ جنجوڑ کر بار بار جہیز کے خلاف جہاد کے لیے اکسارے ہیں لیکن شاید ہم بالکل ہی بے حس اور بے غیرت بن چکے ہیں اور اس قدر بے ضمیر ہو چکے کہ اپنے ذمہ لاکھوں کروڑوں رشوتیں چوریاں ڈاکے زنا جور تگہ بازیاں قتل خودکشیاں اگواہ نہ جانے کیا کیا قبول کرنے کو تیار ہیں اس رسم جہیز کی وجہ سے جرائم کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے اپنانے والے زلیل و خار ہو کے رہ گئے اس کی بنیاد پر کبیرہ گناہوں کے مرتقے بوتے چلے گئے اسلام جیسے امن و سلامتی والے مذہب میں تو جہیز جیسی قباہت کا نام و نشان تک نہیں بلکہ یہ بات تو اس دین کے فطری اور بھرک ہونے کا ثبوت ہے کہ اسلام کی روح سے لڑکی والوں کے ذمہ ایک پائی تک کا بوجھ نہیں مختصر یوں سمجھئے کہ لڑکی کی کفالت نکاح کے وقت تک اپنے حالات و وسائل کے مطابق مہباب کے ذمہ نکاح کے بعد تمام ترزمہ داری خاند کے ذمہ ایک ایسا سترہ پیار اور فطری نظام ہے اسلام جیسے پیارے دین میں اس کو کافی و وافی شمار کیا گیا کہ کوئی شخص کئی سال تک محنت و مشکت کر کے اپنی لخت جگر کو پال پوس کر حد تل مکدور اس کی تربیت کر کے اپنی اس عزت کو بغیر کسی معافضے کے کسی کے سپرد کر دے بلکہ لڑکی والوں کا یہ حسان عظیم شمار کیا گیا کہ انہوں نے یہ قربانی دی لہذا اسی قربانی کی وجہ سے حدیث پاک میں سسر کے مقام کو باپ کا مقام فرما دیا گیا برخلاف اس کے کہ ہم نے ہندو معاشرے سے یہ لحنت وصول کی اور لڑکی کے ساتھ ساتھ جہیز بھی ادا کیا جائے بہت بڑی برات لے کر لڑکی والوں کے گھر جا جائے تاکہ وہ اس جرم کی سزا پا سکے کہ اس نے لڑکی کو کیوں جنم دیا دولہ اس بارے میں قطع معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ یہ جہیز کس طرح سے کٹھا کیا گیا اور نہ ہی براتی یہ سوچنے کی زحمت فرمائیں گے کہ یہ گوشت جو ہم کھا رہے ہیں یہ جانوروں کا گوشت ہے یہ زندہ انسانوں کا گوشت ہے کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ لڑکی والا اگر ملازم ہے تو رشتہ سے پورا کرنے پہ مجبور ہے یہ صدقہ زکاة خیرات سے ارے خدا کے لئے سوچئے مسلمانوں ہم کہاں پہنچ چکے ہیں سیدہ طیبہ ام المومنین امی عائشت صدیق رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے تاجر تھے اپنی بیٹی کو محبوب آقا کریم صلی اللہ عنہ کے حوالے کرتے ہیں فخر محسوس کرتے ہیں لیکن ایک سوئی تک جہیز میں ثابت نہیں اب اسی نکاح کے ولیمے کے بارے میں بھی نوٹ کر لیجئے امی عائشت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میری رخستی اور اروسی کے ولیمہ میں نہ کوئی اونٹ زبا کیا گیا نہ بھیڑ بکری ولیمہ کی کل کائنات دودھ کا وہ پیالہ تھا جو سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے آیا تھا مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ سے مولا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیرہ فروغ کروا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے کپڑوں اور خوشبوں کا انتظام کروا اور اسی رقم میں سے اساس الویت جنہی گھر کا سامان مہیا کیا گیا دوسرے دور داماد سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ عنہ جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی کینات صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تشریف لائیں تمام اخراجات کا داماد کوئی ذمہ دار ٹھہرا گیا تاکہ قیامت تک کسی بچی والے کے لیے بھی بچی کا وجود زحمت نہ بن سکے بلکہ اسے رحمت قرار دیا گیا حضور رحمت اللہ علیہ وسلم نے کیسی مثال قائم فرما دی کہ اپنے پاس سے ایک پیسہ تک بھی خرچ نہ کیا نئی اس سلسلے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے چندہ اکٹھا کروا گیا جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کتنے افسوس کی بات ہے بچی کا وجود ہمارے لیے باعث پریشانی اور غم بن گئی ہم بچی کی پیدائش کی خبر سن کر پریشان اور غمزجہ ہو جاتے ہیں علاقے دوستو یہ کافروں کی علامت ہے یہ سب کچھ کیوں ہوا آخر کس بات نے ہمیں عملاً کافر بننے پہ مجبور کر دیا ہم نے اللہ کی کتاب کو اپنی بچیوں کے لیے نامناسب معاذ اللہ سمجھ کر ہندو کا جہید اپنا لیا افسوس صد افسوس ہماری بدبختی و بدنصیبی پر کہ ہم نے اسوہ رسول کو چھوڑ کر ہندو نظام قبول کرنے کی ہماکت کی لڑکی کے زیادہ خیرخواہ بننے کے شوق میں غیر اسلامی نظام قبول کر کے اپنے لیے بھی تمام معاشرے کے لیے بھی تباہی و بربادی کا سامان پیدا کر دیا جہید نہ صرف انفرادی طول پر قاتل ثابت ہو رہا ہے بلکہ پورے معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو چکا ہے یہاں تک کہ اس گندے نظام کا بانی ہندو اور اس کے پیروکار بھی اس جہید کو علل لعلان بار بار لانت کہنے پہ مجبور ہو گئے اس جہید کو پورا کرنے کے لیے تمام اہل خانہ کو کیا کیا پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں عوام الناسس سے خوب واقف ہے وہ سنگین اور محلق نتاج جو اس لانت کی وجہ سے ہم سب کو محاصرے میں لے چکے ہیں ان کی فرس تو بہت طویل ہے زمیر فروشی بے غیرتی رشوت سفار سود زناک قتل خود کشی چوری ڈاکہ اگوہ جوٹ دگہ بازی بلیک پار کیٹنگ زخیرہ اندوزی ملاوٹ کے فروغ کا سبب بن گئی جہیز کا تو اسلام میں کوئی وجود نہیں نہ قرآن میں اس کا کئی ذکر ہے نہ حدیث رسول میں نہ فقہ کی کتابوں میں مسلمانوں یہ رسم ان قوموں سے آئی ہے جن میں بیٹی کو ورثہ نہیں دیا جاتا جن بدبختوں کی وجہ سے نکاح کا فریضہ ایک مسئلہ بن گیا ہے ان میں سب سے بڑا حصہ اسی رسم جہیز کا ہے آئیے آئیے اپنے حالات و وسال کے مطابق اللہ عزیز کی توفیق اور فضل و کرم سے ہم اس سلسلے میں کوشش تو کر کے دیکھیں اس رسم کی کولاً فیلاً مکمل نفی کر کے اسلام کے نظام وراثت کو رواج دیا جائے تاکہ سب دونوں جہان کی کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہو سکیں لاکھوں کماری بوڑیوں کی تعداد میں اضافہ رکھ جائے ہماری بہن بیٹیوں کے نکاح وقت پر ہو سکیں لاکھوں انسان جو اسی رسم بد کی وجہ سے بچیوں کے نکاح کے بارے میں ہر وقت غمزدہ و پریشان رہتے ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں بچی پیدا ہونے پر اہل خانہ ما تمزدہ نہ ہو بلکہ اللہ کی رحمت سمجھ کر بدتی کی پیداش کو بھی مبارک ہی خیال کریں کوئی ملازم رشوت لینے پر مجبور نہ ہو ہزاروں لوگ اسی بنا پر بھیک مانگنے کی لانت سے محفوظ ہو جائیں چولہ پھٹنے کے وہانے معصوم لڑکیوں کے قتل و خودکشی کے واقعات از خود ختم ہو جائیں مجبور لوگ سودی کرزوں سے بچ جائیں زنا کے مواقع خود بخود ختم ہونے لگ جائیں چوری اور ڈاکہ لوگوں کی مجبوری نہ رہے دکانداروں تاجروں کو کم تولنے ملاوت کرنے زخیرہ اندوزی وغیرہ سے بچنا آسان ہو جائیں اگوا برائے تاوان کوئی وارداتیں کم ہو جائیں انسان درندہ بننے پر مجبور نہ ہو جائے اگر بغور جائزہ لیا جائے معلوم ہوگا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی بدحالی و پستی کی سب سے بڑی وجہ یہی جہیز کی لانت تھی اسی کو پورا کرنے کی خاطر مجبور ہو کر مسلمانوں کی اکثریت ہندو بنیہ سے سودی کرزہ لینے پر مجبور ہو جاتی تھی یاد رکھئے کوئی انسان پیدائشی مجرم نہیں ہوتا اس کا محول اس کا معاشرہ اس کی مجبوریاں اس کو خاصتہ نہ خاصتہ مجرم بنا دیتی ہیں جائز کی مجبوری تو آج ایسی مجبوری ہے کہ یہاں آ کر ہر ایک کے اکل و ہوش جواب دے جاتے ہیں مذہبی لوگوں کا مذہب ایک بے جان لاشہ رہ جاتا ہے روح مردہ ہو جاتی ہے کئی سفید پوچھ لوگ اس سلسلے میں سوچ سوچ کر نیم پاگل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس لانت کو پورا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہوتے خیرات بھی نہیں مانگ سکتے بیٹی کی عمر ڈھل جاتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے کیا نہ کرے بیٹی کے بالوں کی سفیدی اس کے دل کی سیاہی کا سبب بننے لگتی ہے آخر کار معاشرے کے کئی بہترین لوگ اس معاشرے کے بدترین مجرم بن جاتے ہیں جس شخص کا ذہن ہر وقت پراغندہ اور پریشان رہے وہ اپنے کسی بھی صحیح کام کو صحیح طور پرسن انجام نہیں دے سکتا چاہے وہ کسی عودے یسیت پر ہو لہٰذا اس منفی تقاضے کی موجودگی میں کسی بھی ملازم سے بہتر کار کردگی کی توقع رکھنا دوستو یہ احمقانہ فیل ہے اس سے ایمانداری کی امید رکھنا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں اکلمندی کا تقاضہ جے ہے کہ اگر ہم فلوا کے خلوص نیت سے کسی برائی کو ختم کرنے کے حق میں ہیں تو اس کے لیے لازمی اصول یہ ہے کہ اس کے اسباب کو ختم کر دیں اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم بہت بڑے احمق شمار ہوں گے کیونکہ اس حل کے علاوہ ہم جو کچھ بھی کر لیں بلکل بیکار ہے رسم جہیز کی موجودگی میں کسی بھی ملازم سے رشوت نہ لینے کی امید رکھنا سراسر خود فریبی ہے کیونکہ اس کی موجودگی میں رشوت اور بے ایمانی اس کے لیے لازمی اور فرض بن چکی ہے ایماندار رہنے کی صورت میں تو اسے بے غیرت بننا پڑے گا کیونکہ اس کی بین بیٹی اس کے گھر بیٹھے بیٹھے کبھاری بوڑیوں کی تعداد میں اضافے کا سبب بن جائے گی نہ جارے کتنے بے گناہ اس گندی ظالمانہ رسم جہیز کی وجہ سے دن کا سکون رات کی نینے کھو چکے ہیں جہیز نے کتنے ایمانداروں کو بے ایمان بنا کر رکھ دیا ہے کتنے ملازم نہ چاہتے ہوئے بھی بلکہ حرام سمجھنے کے باوجود بیرشوہ لینے پہ مجبور ہیں سودی کرزہ زنا سمگلنگ کم تولنا تگہ بازی قتل و گھارت ڈاکے سیاسی وفاداری تبدیل کرنا ضمیر فروشی بغیرتی اگواب وغیرہ وغیرہ انکنت جرائم اسبتری نظام سے جنم لے رہے سفید پوچھ لوگ اسی پریشانی میں دماغی توازن کھو بیٹھے بعضوں کو دل کے دورے پڑھنے لگے لڑکیاں وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے طبی تقاضے سے مجبور ہو کر کسی نہ کسی وقت زنا کا ارتکاب کر بیٹھے نتیجتاً حمل ٹھہرنے کی صورت میں یا تو اس نے خودکشی کر لی یا اسے قتل کر دیا گیا چولہ پھٹنے کا بہانہ بنا کر حادثاتی مہود ثابت کرنے کی کوشش کی گئی زیادہ افسوس اور شکاعت تو علماء حضرات سے ہے جو کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب شمار ہوتے ہیں رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں کے سروں سے بوجھ اور گردنوں کے توقع اتارتے رہے اور ان کے نائب اللہ ماشاءاللہ انسانوں کے سروں پر بوجھ اور گردنوں میں توقع قائم رکھنے پر مجبور ہے اس رضم جہیز کے نتیجے میں انسانیت پس رہی ہے لوگ اندے کی آگ میں رات دن جل رہے ہیں اب تو لوگ اس منفی تقاضے کو پورا کرنے کی خاطر اپنے گردے تک بیچنے پر مجبور ہو چکے اس کی بنیاد پر اسمتوں کے سودے ہو رہے ہیں عزتیں نیلام ہو رہی ہیں جہیز کی گلاستیں اور ناپاکیاں انگنت اور ناقابل بیانیں نہ جانے کتنے مجرم روز محشر ہمارا گریبان پکڑیں گے انصاف والے دن احکم الحاکمین کی عدالت میں ہمارے خلاف دعوے دائر کریں گے کہ یا اللہ اس وقت سے انکار نہیں کہ ہم مجرم ہیں لیکن اصل مجرم تو یہ دین کے دعوے دار اور یہ لوگ ہیں جنہوں نے جہیز کی نفی نہیں کی امت کو بتانی جس کی وجہ سے ہم مجرم بننے پر مجبور ہوئے لوگوں چلن جو آج ہمارے یہاں کا ہے سنت نہیں سراسر بددت ہے یہ جہیز جو کچھ مہیا ہے وہی دے دیں تو خیر ہے کرزہ اٹھا کے دیں کرزہ اٹھا کے دیں تو زلالت ہے یہ جہیز باہر امیر وجہ رعونت ہے یہ جہیز باہر غریب باعث خفت ہے یہ جہیز روٹی بھی دونوں وقت میسر نہیں جنہیں ان کے لئے تو قیامت سغرا ہے یہ جہیز جس کے لئے شریف بھی بن جائیں یہ لٹے رہے بتلاو تو کہاں کی شرافت ہے یہ جہیز اہلِ نظر سمانِ تعیش عذاب ہے گر مجھ سے پوچھتے ہو حقیقت ہے یہ جہیز ایمان اور یقین کی دولت اتا کرو اس کو سکھاؤ علمِ شریعت ہے یہ جہیز گو روکی سوکی کھالے ایمان کو بچالے لڑکی کا ہو شعار لڑکی کا ہو شعار کفایت ہے یہ جہیز شرم و حیاء کی دولتیں جھولی میں ڈال کر شرم و حیاء کی دولتیں جھولی میں ڈال کر وہ فاطمہ قدر سے اطاعت ہے یہ جہیز اسمت کی ایک قباہ ہو افت کی ایک ردا اس سے بڑھاؤ بیٹی کی زینت ہے یہ جہیز تربیتِ محمدی بیٹی کو دے دی جائے وہ کردے ہر میدان میں ثابت ہے یہ جہیز سچائی سے وہ گھر کو بہشتِ ورین بنائے وہ اس کو درس جذبِ صداقت ہے یہ جہیز دو اس کو درس جذبِ صداقت ہے یہ جہیز شوہر کو دے نہ موقع شکایت کا وہ کبھی شوہر کو دے نہ موقع شکایت کا وہ کبھی اس کو سکھاؤ شیوہِ خدمت ہے یہ جہیز گر مصطفیٰ کے طور طریقے سے ہے الگ کہتا ہے جے حافظ کہ لانت ہے یہ جہیز اٹھئے اٹھئے اس ظاہریلی رسم کے خلاف اپنے حصے کا تریاغ مہیا کیجئے آپ معاشرے میں جس مقام پر بھی ہیں اس کے مطابق اپنا کردار ادا کیجئے تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخ روح ہو سکے